اوہ! میتا دار کی! میتا دار کی! اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کر دیوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو آج میں بتانے جا رہی ہوں نشا اور فیروز کی دونوں چینلز پر وڈیو کیوں نہیں آرہی تو جو بھی باتیں میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں بلکل سچ ہیں اور آپ بھی ان پر گور کرجے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی پورا یقین آ جائے گا کہ میں بلکل سچ بتانے جا رہی ہوں تو میری پیسلی ویڈیوز میں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ بلکل سچ کہہ رہی ہیں اور ان میں سے کچھ چند لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ویوز کے لیے اس طرح کر رہی ہیں تو آپ ان کے ٹوپک پر ویڈیو برانا چھوڑیں اور اپنی ویڈیو ڈالیں تو سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گے کہ ویوز کے لیے کون ویڈیو نہیں ڈالتا یہاں پر جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ سب ارننگ کرنے کے لیے آئے ہیں فری میں تو کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور سب ارن کرنے کے لیے ہی یوٹیو پر ویڈیو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئے کلیر اب میں آتی ہوں دوسری بات کی طرف کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی نئی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی وہ بھی مسلسل تین دن سے کیوں نہیں آ رہی اب انسان کے پاس ہوتا ہے تھوڑا تو وہ تھوڑے میں ہی راضی رہتا ہے خوش رہتا ہے لیکن جیسے ہی آ جاتا ہے لالچ میں تو وہ جیسے ہی آ جاتا ہے لالچ میں تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہزاروں روپے ہیں وہ نہیں یہ تھوڑے ہیں لاکھ ہونے چاہیے تو اس لیے انہوں نے بھی ان کو بھی لالچ منگا پڑ گئے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم کریں گے ڈراما اور ہمیں ملیں گے ملین میں ویوز لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ان کی ہر ویڈیو کے دو سے تین لاکھ سے اوپر ویوز نہیں گئے جیسا کہ اس نے اپریل فول کم ڈراما کیا تھا اور اس کی ویڈیو ملین میں گئی تھی تو انہوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ شاید یہ بھی ہماری ویڈیوز ملین میں جائیں جو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے وہ ہمیں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یقیناً اس ڈراما کو شوق سے دیکھیں گے کیا ہوئے آخر ان کے درمیان کیا ہوئے یہ تو بڑے اچھے خوش مزاج کپل تھے اور کیا مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کو ابھی یہ ڈراما مہنگا پڑ گیا الٹا مہنگا پڑ گیا انہوں نے کیا تھا لالچ کہ ہمارے ویوز زیادہ ہیں لیکن یہ الٹا ہے ان کو یہ ڈراما مہنگا پڑ گیا بہت سارے لوگوں نے یہ ہی کہا ہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی ایک ایک ویڈیو میں پتہ چل رہا کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو آپ ان کی ویڈیو کو دوبارہ نیکسٹ ریپیٹ کر کے آپ ان کی ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھ سکتے ہو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آجے گا لاسٹ ٹائم نشا نے جو کہا تھا کہ میں اپنے ابو سے بات کر رہی ہوں اور اب اپنے ابو کو لے کے آ رہی ہے وہ تو نہ تو ان کی ابو آئے ہیں اور نہ ہی دوبارہ ان کی ابو کی کوئی کول وگر آئی ہے اور وہ منٹو فیملی والوں نے بھی ان کے ساتھ لاننگ کی ہے کہ بھئی اب آپ اس ٹاپک پر نیکسٹ ویڈیو مت بنانا اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں بناؤں گا تو دو دن سے ویڈیو اس لئے اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ ڈراما نہیں تھا یہ ریال تھا یہ ڈراما نہیں تھا ان کا سچ میں جگڑا ہوئا اور یہ سب کچھ جو چاہ رہا تھا وہ حقیقت لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اب اگر وہ ایسا آتی ویڈیو اپلوڈ کرنا شکر دیں ویڈیو اپلوڈ کرنا شکر دیں تو لوگوں کو تو صاف لگنا تھا کہ یہ بھی ڈراما تھا پہلے یقین تو پہلے ہی ہے لوگوں کو لیکن مزید جو کچھ لوگ تھے جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ حقیقت ہے اور ڈراما نہیں ہے اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں ویڈیو نے ان کی آ رہی کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے نا ایک یا دو دن مزید اگر ہو سکتا ہے لگ جائیں ہو سکتا ہے آج بھی آج ہے ویڈیو ہو سکتا ہے کل بھی آج ہے لیکن ان کی ویڈیو بہت جلد آئے گی اور پھر آپ خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ ڈراما ہی تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب وہ دو دن انہوں نے اس لئے گیپ لیا ہے کہ اگر ہم ساتھ ہی لوگ اب نانا اپلوڈ کر دیں گے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا جو تھوڑے بہت لوگ ہیں ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ڈراما نہیں تھا تو ڈراما تھا تو اس لئے اور کوئی بات نہیں ہے تو مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے نہیں تھوڑے سے لوگ آپ میرے کمنٹ بوکس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے کہہ رہے ہیں تم جھوٹی ہو تم ویوز رہنے کے لیے ایسے کر رہی ہو تم ڈراما کر رہی ہو تم جھوٹ بور رہی ہو تو آپ میرے باقی کمنٹس بھی دیکھیں اور میرے لائکس بھی دیکھیں اگر میری باتوں میں ذرا سا بھی جھوٹ ہوتا تو مجھے میرے ڈس لائکس زیادہ ہوتے اور لائکس کم ہوتے اور میرے لائکس کافی زیادہ ہیں اور ڈس لائک کم ہیں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بور رہی میں بلکل سچ بتاتی ہوں بلکل حقیقت دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی سپورٹ ان کو انڈیا سے ملتی تھی اب اتنا ہی انڈیا سے ہی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی ہٹ کی ہے تو یہ ڈراما کر رہے ہیں تو ایک لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ میری امی اور میں ہم ان کو بہت شوق سے دیکھتے تھے ان کی ہر ویڈیو ہر ویلوگز کو شوق سے دیکھتے تھے لیکن جب سے اب انہوں نے یہ ڈراما کرنا شکریہ نشکرہ پرن کرنا شکریہ تب سے ہم نے ان کی ویڈیو دیکھنا بند کر دی بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے آ کر کہ ہم نے ان کے چینل کو انسابسکرائب کر دیا تو یہ نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا جتنی سپورٹ ان کو انڈیا سے ملتی اتنی پاکستان سے بھی نہیں ملتی نشا کو انڈیا والے بہت پسند کرتے تھے بلکہ میں نے جو ان کی پچھلی ویڈیوز بنائی تھی تو مجھے بہت سے لوگوں نے نیگٹیو کمنٹس کیے تھے کہ بھئی آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو یہ ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اب مجھے زیادہ در زیادہ در جو ہے نائنٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے مجھے اچھے کمنٹ آتے اور یہی آتنے یہی ہے کہ آپ نے بلکل سچ بولا آپ بلکل ٹھیک ہے آپ رائٹ پر ہیں یہ ڈراما کر رہے ہیں ہم نے بھی ان کو دیکھنا چھوڑ دیا یہ ہے وہ ہے تو سب سے پہلے تو میں انڈین فینس کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور ان کا میری ویڈیو میں سچائی نظر آئی تو ان کی بہت شکر گزار ہوں اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کو لوگ دیکھنا بند کر دیں یا ان کی روزی روٹی ختم ہو اللہ معاف کرے میں سب بلکل بھی نہیں چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں پسند کر رہے ہیں پسند کریں اور جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ بھی میں چاہتی یہ ہی چاہتی ہوں کہ ان کو سپورٹ ہی کرتے رہے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنا نہ چھوڑیں ٹھیک ہے تو اور جو ان کے فینس ہیں ان کے سپورٹر ہیں پاک ویلیج فوڈ کیے پاک ویلیج ویلوگ کے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بھی یہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں تو یہ دراما چل رہا ہے یہ بھی درامے کا ایک حصہ ہے کہ ان کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تو انکری بہت جلد ان کی ویڈیو آ جائے گی اور آپ دیکھ لینا تو آپ کو بھی محسوس ہو جائے گا اور پھر فرض اگر یہ حقیقت ہوتی بھی تو نشا کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور اگر فیروز کے ساتھ اس نے واقعی میں اگر یہ حقیقت ہے زید لگائی ہوتی تو فیروز کبھی اس کی بات مان جانی چاہیی تھی کیونکہ ان دونوں کی چینل چل رہے ہیں وہ نشا کی وجہ سے زیادہ چل رہے ہیں کیونکہ فیروز کو اتنا لوگ نہیں لائک کرتے جتنا لوگ نشا کو پسند کرتے ہیں تو فیروز کا چینل بھی نشا کی وجہ سے ہی چلتا رہا ہے تو اصل حق دار اس ارننگ کی نشا ہے فیروز نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے وہ ویڈیوز افلوڈ کرتا تھا ایڈیٹ کرتا تو سب ٹھیک ہے لیکن اصل حق دار نشا ہے تو نشا کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی خرید سکتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو یہ ڈراما ہی تھا ٹوٹلی ڈراما تھا اور ہنڈرڈ پرسند ڈراما تھا اور جن لوگوں کو نہیں یقین دیکھئے کہ آپ ان کو بھی بہت جل پتا چل دے گا کہ یہ ڈراما تھا اور دورہی ویوز کی بات اگر میں نے ویوز کے لیے ہی ویڈیو بناتی ہوں جسٹ ویوز کے لیے صرف ویوز کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں اگر صرف ویوز کے لیے میں نے ویڈیو بنانی ہوتی تو اور بھی بہت سے یوٹیوبرز ہیں اور بھی ترہ ترہ کے ڈرامے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں نے کسی اور پر کسی اور پر ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ مجھے کچھ پروف ملنے تو پھر میں ویڈیو بناتی ہوں ایسے نہیں بناتی تو ان کی بہت سی ویڈیوز میں مجھے پروف ملے اور میں نے ویڈیو بنائی تو جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لئے میں دوبارہ سے شکریہ دا کرتی ہوں اور اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے گا اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا ایک سپوس تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ